اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو میر چینل اوندہ نیم سمان جات اور سبکریب ٹو کیپن کنٹیکٹ نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سینسیز کے ثروہ ایک اور میڈیکل کالجی میں اٹھمیشن اوپن ہے جس میں ہینڈر سیٹ ہے اور اس میں اپلائی کا جو دیکھا ہے وہ 11 جنوری سے سٹارٹ ہے 11 جنوری سے آپ اس ان سیٹ کی اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کی اوپر کون کون اپلائی کر سکتا ہے کس طرح سے آپ کو اپلائی کرنا ہوگا تمام پراسیز اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں پاکستان میڈیکل کمیشن نے نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سینسیز کے ثروہ فیزیہ روتھ پی ایف ای ایو میڈیکل کالجی کراچی میں اٹھمیشن اوپن کی ہیں اور ان میں 11 جنوری سے آپ نے اپلائی کر دینا ہے تو وہ طالب علم جو کہ آریٹی نمز کے ثروہ اپلائی کر چکے ہیں اور ان کا کہیں اٹھمیشن نہیں ہوا وہ بلکل فری ان کے لیے کوئی تلان فارم نہیں ہے وہ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور جن کا ابھی تک اٹھمیشن نہیں ہوا تو جن کا اٹھمیشن ہو چکا ہے ان کے لیے ان میں جو سیٹ ہیں ان پر وہ اپلائی نہیں کر سکتے الیجیبیلیٹی سیم ہے ایف ایسی میں سیونٹی پرسن اگریٹ اور انٹی تیس یا ایمڈی کیاٹ میں سکسٹی پرسن مارکس ہونے جائیں اور وہی طرف علم اس میں اپلائی کر سکتے ہیں فریان یا ڈیوو نیشنیلٹی اور سی پاکستانی ان کی بھی سیم الیجیبیلیٹی ہے سیمنٹی پرسن اگریٹ ان ایف ایسی اور سکسٹی پرسن ان دیر اسپیکٹیف اینتی تیسٹ اور ایمڈی کیاٹ اور ایک ریزرڈ سیٹ ہے فاردہ کینڈیڈیٹ آف بلوچستان اور اس میں ان کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان کا سکسٹی پرسن مارکس ہونے چاہیے ایف ایسی میں اور انہوں نے اپنے بیٹر کے ایف ایسی بلوچستان سے کی ہو وہاں کا ڈومیسل ہو اور اس نے سکسٹی پرسن مارکس لی ہوں ان دیر اسٹ میں سو یہ ہے ریکوائرمنٹ فاردہ کینڈیڈیٹس آف بلوچستان ویٹیج فیفٹی پرسن ایف ایسی سیم ہے فیفٹی پرسن اینتی تیسٹ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جن تعلیم کا ڈمیشن ہو چکا ہے آل ایڈی ڈیفرنٹ میڈک کالجز میں وہ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے سو ایسے کینڈیڈیٹ جو کہ پہلے نامز میں اپلائی کر چکے ہیں ان کا سیم اول نامز آئیڈی کے تھروہ لاغن ہو کر 11 جنوری کو اس کالج میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی ایڈمیشن فی ان کے لیے کوئی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے آل ایڈی ایک ایڈمیشن فی پی کی ہوئی ہے ایڈمیشن شیڈول کی بات کریں آل ایڈی ڈیسٹیشن سٹارٹ ہے 11 جنوری سے جبکہ لاس دیٹ ہے 20 جنوری 9 دیز نے آپ کے پاس جبکہ حافظ اکران ٹیسٹ اور ڈیفرنٹ جونسی ریکوائرمنٹ ہوا 22 جنوری کو فرسٹ میلس لگے گی 24 جنوری تو 2020 کو جبکہ سیکنڈ لگے گی 30 جنوری کو سو یہ ہے ایڈمیشن شیڈول فار 10 کالج تو اس میں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے 11 جنوری کو نامز کے سیٹ کے اوپر ایک سیٹ اوپن ہوگی فیض یا دوتھ میڈی کے کالج کے لیے اس میں آپ نے لگن ہونا ہے اور سیم وہی پروسس ہے آپ نے سکینڈ ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے ہے اور ڈیفرنٹ پروسس جو کہ آپ پہلے کر چکے ہیں تو آپ نے وہ دعوی علم جو کہ پہلے اپلائی نہیں کیا انہوں نے اور نہ ہی اپنا چلان فارم پے کیا ہے ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ 3000 کا چلان فارم جو کہ اپلائی کرنے کے بعد نکلے گا وہ بھی پے کریں گے تو جن کا ابھی سکرمیشن نہیں ہوا وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس ٹیسٹ میں صرف اور صرف نامز ایمڈ کیا ریکنڈکٹ والے کے مارکس کونٹ ہوں گے اور یہاں پھر کوئی بھی انٹریسٹ آپ نے دیا ہے اس کے تو نامز اولڈ ایمڈ کیا کے مارکس انکلوڈی نہیں ہیں جبکہ ریکنڈکٹ والے کے اٹومیٹکلی اسی کی کنڈکٹ ہوں گے تو یہ تھا پراسیس اس میں کون کون سے ڈاکومنٹ ہے تو موسٹلی سیم ہے سیم پراسیس ہے سب کچھ تو آپ نے دیکسٹ اپ یا پی سی لیپٹاپ ممیل فون سے اپلائی کرنے کوشش نہیں کرنے دیکسٹ اپ یا لیپٹاپ کو یوز کریں یہ بیٹر آپ کے لئے اس کے لئے جو اپلوڈ ڈاکومنٹ کرنے ان کا میکسن سائز 5 ایم بی تو آپ نے اس طرح سے پھر سے ہم ویڈیو میں دیکھ لیں گے کس طرح سے آپ نے اپلائی کرنے تاکہ آپ کوئی بھی گلتی نہ کریں ہوپی بیسٹ اف لکھ اللہ حافظ